اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحادن میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے موڈی حکومت 100 کروڑ ویکسین کا جشن منا رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بھارت 100 کروڑ ویکسین کرنے والا دوسرا ملک ہے جھوٹ بولنے میں بھی ویسے بھی موڈی حکومت کا ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا لہذا یہ سمجھنے کے لیے بہت بڑے یلم کی ضرورت بھی نہیں ہے دنیا کے 100 کروڑ سے بھی زائد آبادی والے صرف دو ہی ملک ہیں ایک چین اور دوسرا بھارت اگر ریس میں دو لوگ دوڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے دوسرا تو بھارت ہی رہے گا اور اسے اتنے بڑے جشن کی طرح منانی کی ضرورت بھی نہیں ہے سب بھی پکش کا کہنا اگر 100 کروڑ کا سہرہ موڈی حکومت اپنے سر باندھ رہی ہے تو سب سے زیادہ کرونا سے مرنے والے بھی بھارت سے ہی رہے ہیں اور ان تصویروں کو کیسے بھول سکتے ہیں جب پیدل چلنے والے بھوکے پیسے مزدور سڑک پر دم توڑ رہے تھے ریل کی پٹریوں سے کٹ کر مرنے والے مزدور کے پریواروں کی وہ تصویریں بھی ذہن سے نکل جانا آسانی ہے اکشیجن کے بینہ تڑھنے والی زندگیاں اور مرنے کے بعد مردہ جسموں کو نوچتے جانور گنگا ندی میں تیرتی لاشے بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن ہر کام کو ایونٹ میں تبدیل کرنے کا شوق پہلے سے ہی ہمارے ماننے پردھان منتری کو راج تو اب ایکسین کے سو کروڑ کے ذریعے عوام میں ہم دردی حاصل کرنے کا بہانہ انہوں نے تلاش لیا ہے ویسے بھی یہی بہانہ ہے جو اقتدار تک انہیں پہنچانے والا ہے ویسے تو دو ڈوز کے حساب سے دو سو کروڑ ہونے چاہیے تھے اگر فیصد لگایا جائے تو محض پچاس فیصد سے کچھ زیادہ ہوا ہے چین نے تو دو سو کروڑ سے بھی زائد ڈوز عوام کو دیئے اور اب دگر تمام ملک تو تیس کروڑ سے نیچے کے ہی ہے جنہوں نے ملک کی پوری عوام کا ویکسینیشن کروائے تو پوری دنیا میں ہم نے ہی سو کروڑ ویکسین کیے ہیں کہہ کر اپنی پیٹ تھپ تھپ تھپانہ کی ست تک دلوست ہے ہوای جہاز پر تک سو کروڑ کی استحار بازی کی جاری ہے گویا پورے ملک میں جشن کا ماحول بنایا جا کبھی دیپوت سو تو کبھی بڑی بڑی تاریخی عمارتوں پر روشنائی کے ذریعے استحار بازی کی جاری ہے لہٰذا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو روپیہ سو کروڑ کے ویکسین کے جشن میں خرچ کیا جارہا ہے عوام کا ہی تو پیسہ ہے جو ہزاروں کروڑ میں ہے جبکہ بھارت دنیا کے بھوکے ننگے دیشوں میں شمار ہو چکا ہے گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق بھارت میں 80 کروڑ کے قریب عوام محضے 170 روپے روزانہ کمان نہیں سکتی بھوک مری کے فیرست میں 101 نمبر پر پہنچ چکا ہے مطلب اب ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے بھی پیچھے ہو چکے ہیں اگر حقیقت کو دکھایا جائے تو دیش دروہی کہنے کی نئی رسم دیش میں چروع ہو چکے ہیں لیکن کیا اس طرح ہم آنکھیں موند لینے سے حقیقت بدل جائے گی اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو بانگلہ دیش میں مندیروں پر ہو رہے ہیں عملوں کے لیے بھارت میں احتجاج کی جا رہے ہیں اگر احتجاج تک ہی بات ہوتی تو چل جاتا ہے لیکن مہارک کے مختلف علاقوں میں بانگلہ دیش کے حملوں کا بدلہ کہہ کر مسلمانوں کے گھروں پر عملی کی جا رہے ہیں بھارت کا مسلمان کبھی بھی بانگلہ دیش کے حملوں کا نہ تو پہلے کبھی ہمائیتی رہا اور نہ ہی آگے کرے گا لیکن اسی کو بہانہ بنا کر اس طرح ماہور کو تشدد میں تبدیل کرنا کہاں تک سے ہی ہوگا اب اگر کرناٹک یا بیلغام کی بھی بات کی جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ پر اس طاقتیں اپنا سر اٹھا رہی ہیں ٹمکور میں آج بجرندل کی جانب سے احتجاج کیا گیا سڑک پر سینکڑوں کی تائدات میں اتر کر احتجاج جلوس نکالے گئے خیر پولیس نے انہیں جلوس کی اجازت نہیں دی گئی لیکن کس قدر پولیس کے ساتھ بحث مباسک یہ جا رہے تھے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومتیں کچھ حد تک ایسی طاقتوں کے سامنے نرم نظر آ رہی ہیں سب سے بڑا انتہام تو انتظامیہ کا ہے کیونکہ حالات کو قابو انہیں ہی کرنا ہوتا ہے اور جب سیاسی دباؤ آتا ہے تو کبھی کبھی معاملہ ایک طرفہ بھی بنتے دیکھا جا سکتا ہے خیر کرنا ٹک میں معاملہ ابھی اٹھنا بڑھتا نظر نہیں آ رہا لیکن وقت سے پہلے ہی انتظامیہ سخت اقدامات کے ذریعے کوئی ہی بھی کسی بھی پارٹی یا مذہب دھن سے تعلق رکھتا ہو ان پر شکنجہ کسنے میں کسی طرح کی نرمی نہ بڑھتے ہیں بلغام میں بھی پولیس انتظامیہ کے جانب سے شہر میں بڑھتے تشدد مورال پولیسنگ کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے جس میں آئے دن حالات میں تناؤں دیکھا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی دوسرے ریاست میں ہو رہا ہے یہاں اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا لیکن اب حالات نزدیک آتے دیکھے جا رہے ہیں انتظامیہ کے سامنے اپنی بات رکھنے میں مسلم معاشرے کے لیڈرز نداران کچھ کم ہی نظر آئے ڈی سی پی وکرم آمٹے نے تمام تر اپنی بات رکھنے کے مسائل پر خیالات کو جاننے کی کوشش کے پر اکثر کانجا نشایت دگر مسائل پر ہی کچھ لوگ بولتے نظر آئے دراصل یہ معاملہ تو ہے لیکن موجود حالات میں آئے دن تشدد یا مذہبین افراد مورال پولیسنگ جیسے بڑھتی وارداتوں پر زیادہ بولتے تو اچھا ہوتا خاص کر ایک عرصے سے مسلم معاشرہ انتظامیہ سے دوری ہی رہتا دیکھا گیا ضرورت ہے اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات بڑھائی جائے تاکہ معاشرے کے مختلف مسائل اور خاص کا تحفظ کے معاملے میں مدد طلب کرنے کی کوشش کر سکے ایسے موقع جب بھی آتا ہے انتظامیہ کے سامنے حالات حضرہ پر تبادلے خیال کریں ان مسائل پر تبادلے خیال کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ اعلیٰ افسران جب ان کے افسران سے بات کرتے ہیں تو بنیادی مسائل پر گوھر کر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور یہی ایک راستہ ہے مہزم اپنی دھروں میں غلی محلوں میں منفی سوچ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ کچھ نہیں حکومت ان کی انتظامیاں ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ویسے بھی پچھلے ستر سالوں سے ہم نے کیا کیا ہے ہمارے سیاسی لیڈروں نے پارٹیوں میں بانٹا تو مذہبی رہنماوں نے مسلک میں بانٹا بہت سارا وقت ہم نے آپسی جھگڑوں میں ایک دوسرے کو کافر کہنے میں ہی ہو جا رہا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ایک دوسرے کے پاؤں کچھنے میں پورا ایک عرصہ فضول گھما دیا گیا اور اللہ کی مدد آسمان سے کس بنیاد پر حل پہ اترے گی یہ بھی تو بتاؤ آخر کیوں کر اللہ تم پر فرشتے نازل کرے آج بھی جب جان پر بنائیے لیکن مسلکوں کی زنزیروں میں آج بھی جگڑے ہوئے ہیں کلمہ کی بنیاد پر جو رشتہ نبی نے بنایا تھا اسے ہم نے اپنے مسلک ہمارے مولانا ہماری کتابیں ہماری مسلکوں کی بنیاد پر ہم نے محلے بھی بنا لیے اب تو ہمارے مسلک کا ہی ہے تو سلام کا جواب دیا جاتا ہے آخر غاجر بولی کی طرح کاتے نہیں جاؤ گا تو کیا تمہارے حوالے سلطنتیں دی جائیں گی اور بھی بہت کچھ ہونا ابھی تو شروعات ہے لیٰذا اس دور فتن کا حصہ ہم بن چکے یہ سچائی ہے تمام آخری دور کی نشانیاں مکمل ہونے کو ہیں پر ہم ہیں کہ دنیا کی ارث ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی سبھی کو ٹیپو سلطان صلاح ہو دینا یو بھی کا انتظار ہے پر کوئی ٹیپو سلطان بننا نہیں چاہتا یا پیدا نہیں کرنا چاہتا سبھی چاہتے ہیں کہ ٹیپو پیدا ہو پر پڑوس کے ہروے لیٰذا نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم زلط اور رسوہ ہو رہی ہے ایک پوری نسل کو کھا پانا ہوگا اب سوچ کہ ہم ایک ہی میٹنگ میں معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے جو ممکن ہی نہیں ہے عیاش قومے کبھی انقلاب برپا نہیں کیا کرتی معاشرے میں تبدلیاں قربانیوں کے بنا پر رونما ہوتی ہے تاریخ کیا عراق آج بھی گوائی دے رہے کہ انقلابات گھروں میں فلیٹوں میں اپارٹمنٹ میں ایسی دفتروں میں بیٹھ کر نہیں لے جاتے جس کے لئے زندگیوں کو نچھاور کرنا پڑتا ہے دنیا کا کوئی بھی انقلاب گھروں میں بیٹھ کر نہیں میدانوں سے ہی بھرپا ہوتے رہے بھارت کے آزادی بھی مستقل قربانیوں کے بعد ہی محیصر ہوئی ہے تب ہی جا کر سنویدان ملا ہے جو ہر فرد کو اس کا حق دلاتا ہے کچھ لوگوں کا اب اس سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس طرح سنویدان کو بدلنے کی کوشش کی جاری ہے دھرم کے نام پر باٹنے کی کوشش کی جاری ہے اسی طرح سنویدان کو آئینے ہند کی حفاظت کے لیے لڑنا بھی ضروری ہے ورنہ ایک بار بھرمن ہوا دیتا کتے ملکوں کو گلامگیری کی طرف لے جا سکتے اس کا احساس بینا کسی مذہب دھرم باشا زبان کے ہم سب کو ہونا ہوگا ورنہ تو دیش کو ایک اور گلامی کی طرف جانے سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا یامناپور میں چکن دکان پر حملے کو لے کر تشدد کا ماحول پیدا ہونے کے مدنظر آج امنہ کمیٹی کا اتمام کیا گیا واضح رہے چکن دکان مالک حسن صاحب پر حملہ کرنے اور دکان کو نقصان پہنچانے کا معاملہ فیلال ملکی سطح پر چرچہ کا موضوع رہا لہٰذا یامناپور گاؤں میں کبھی بھی اس سے پہلے اس طرح کی واردات پیش نہیں آئی تھی پر کچھ شر پسندوں کی جانب سے اسے انجام دیا گیا جس میں کئی غلط فیمیاں بھی ہیں ایسا یامناپور کے تمام ہندو مسلمانوں نے امنہ کمیٹی کے دوران کا یامناپور کا ورس ہو یا یامناپور کا میلا ہو ہمیشہ ہندو مسلم ساتھ میں ہی عید اور تیوہار مناتے رہے ہیں کسی طرح کا تفرقہ یامناپور کے تاریخ میں نہیں دیکھا گا لہٰذا اس واردات کو دوبارہ سے پیش نہ ہونے دیا جائے اور آگے سبھی مذہب تفقات کے لوگ امنہ سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر کرے ایسا اتفا کے رائے سے فیصلہ لیا گا اس وقت مالمارتی پلستانی کے سنیل پاٹیل بھی موجود رہے انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اجہار کرتے ہوئے کہا کہ شہروں کریوں میں چھوٹی موٹی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں پر یامناپور میں کبھی بھی اس طرح کی واردات نہیں دیکھی گئی تھی لہٰذا اس سے آگے بھی سبھی مذہب کے لوگ مل جل کر رہے دیگر ذمہ دار حضرات میں یامناپور درگا کمیٹی کے ذمہ دار عبدالرزاق مجاور اپا صاحب مجاور سابیت میں ارباسو چکل دینی عجب پا گشتی کھاچو پاٹیل شنکر کونے وڑی پرشرام پاٹیل صدرائی چن نصور ماروتی پاٹیل کمار ناہیق شوبہ پاٹیل اور بابا جان مجاور موجود رہے تمام ہندو مسلم کے ذمہ دارہ نے ایک تا کے ساتھ رہنے کی بات گئی آئیے اس کے کچھ منظر دیکھتے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہی ہے تہاں دو شکریہ اللہ آپ یا کندرے ناہم مورالی کاشیدان نمو دی اللہ مدلی مادر یا کندرے ناہم مرسلم جنانکتا دارہ لئیرلے آبو ہندو دیتھلی یللہ پرشنگڑنا یللہ وڑی پوڑی مارٹی یا کندرے ناہم مارٹی یا کندرے ناہم مارٹی یا کندرے ناہم مارٹی آترالے ناہم مورالی یللہ ناغری کرو اوڑی چنہیدی مبائز تھی آدھے تھی آوڑ کودا نام ہندو آتو نام دیور کاری کرمگڑالی بائندو آئیشی یللہ نام ہندو تکارہ دکتا کسانرے موڈاوسکاروڑ آوڑ آوڑ کودا ناہم مورالی وڑٹے کاشکی ضرمانو دی آو دو اللہ کلو تاڑے ماندی دنہ ڈیارے روڑ پوائی تاہرے دی آنو کارانہ ڈیمیٹی کو ڈیوڑی ڈیوڑ آوڑ مہی آوڑ چاہتا ہوں کہ ہم جو یہاں پہ سب لوگ مل جب کے رہتے ہیں اس کے اندر ابھی کلاب میں جو اسیچویسٹ چڑھ رہا ہے برگام سٹی میں ہو کارناتک میں ہو جہاں پہ بی بات پیدھ رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ ایسا پوچھا رہے ہیں یہ سلاسل جو ہے کیوں ملنے سے ہم کو جو رسپیکٹ یہاں پہ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو دکاندار جو ہے ہم جو بات بات کیا ہے اور اگر پرسنل اگر تو بات کسی بات رہے ہیں اگر بات کسی رہا ہے کہ رہا ہے رہا ہے ایسا ہم لوگ ہم 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 شادی ہے تو ہمارا ایک مان گول کے پہلے ایڑا کڑا جاتا ہے تو پہلا ایڑا ہمارے مجاورد کو دیا جاتا ہے اور یہ جو میس گائیڈ کر رہے ہیں اس سے ہم سیدھا بولنا جاتا ہوں کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں باگ میں یہاں پہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں اور یہاں جو بھی ہے آپ اسے پوڑ کر کے یہاں پہ جو ہم لوگ بھائی چار ایسے سکتے ہیں یہ مہاں کو بھگانا نہیں چاہتی یہ ایسا ہی کٹینیور رہنے دو تو جو ہم نے اس سکتے ہیں اس بارے میں جوہن کے پڑے ہیں یہاں ہم نہیں ہیں ہمارے کو بھنے کا سکتا ہے کیونکہ جنا پولے جنا چلدے جنا چلدے وہ بھائی پڑے ایک دعہ دور پڑے بڑھ کرے یہاں پہوڑ کرے یہ ہمارے کی اس لئے اس لئے اور ہمارے دروں میں ایسا کچھ نہیں ہیں یہاں جاں ہمارے دل Sami ہمارے دلulation ہمارے دل مان کے ہمارے سے مليک ہے چی اللہ به سے هاتی ہاتے کی ہیں کیلوک مبتدین کر رہے ہیں یہ تو جیلاث ہے اسے ہمارے سے تینکوٹ را بھی آپ صوف بھتم جانتی ہے زیوینے شروع کے لئے رہے کے بعد پاس تینکوٹ را پڑا کریں ہمارے سے آپ کو چرام کیا ہے اندفیار مہارا کے ٹھیکھنے ہے ہمارے کے درگا چرار بوة ہوسٹا جائچا ہے یادود مجال ڈبلی وڈبلی موسیقی 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 رکھت هر ایم کہ کنیدگ خک مکمل ہون ر�ت ہون گئی مجان نگل که ایم حضوربچ کے ایم شب ، یاب نم Nee Han na hemos ہیں یا حاضبستان والمبر ٹھیک خوابی بود ایم یا حاضب ، سا ہی روز نگل شب هل کسکم اس وقتب ‹ peace » ف该 جانبت ہوندتا خوابی ر Portugal موسیقی 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 موسیقی